جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے دوسرے لوگ ہی لیتے رہیں گے تھا جن کی وفا پر ناز ہمیں وہ ہمراز بدلتے دیکھے ہیں حالات بدلتے ہی سب کے انداز بدلتے دیکھے ہیں زندگی میں کچھ زکم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے بس انسان انہیں چھپانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے رشتے اور دھاگے میں ایک یہی سمانتہ ہے اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو گانٹ عمر بھر رہتی ہے منوسیے تو بہت سارے ہیں اس دھرتی پر لیکن انسان بہت کم ایک چاہت ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ جینے کی جناب ورنہ پتا تو ہمیں بھی ہے کہ مرنا اکیلے ہی ہے قسمت میں ہوگا وہ خود چل کر آئے گا اور اگر نہیں ہوگا تو آ کر بھی چلا جائے گا کوئی اپنا رٹھے تو دلو جان سے منع لیا کرو دوستوں دنیا کی باتوں میں آ کر زد مت کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو اس زد میں جان سے پیارے رشتے کو خودو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب رشتے نبھانے کے لیے لوگ اپنی خوشیاں تک قربان کر دیتے تھے اب تو وہ زمانہ ہے جب اپنی خوشیوں کے لیے لوگ رشتے تک قربان کر دیتے تھے کوئی گھرنے میں راجی تو کوئی گرانے میں راجی مگر جو گر کر سنبھل جائے وہی جیتتا ہے باجی استعمال سب نے کیا اپنے اپنے حساب سے اپنے بھی پرائے نکلے کس کس کا حساب لوں کتنی عجیب بات ہے نا کچھ لوگ دل توڑ کر بھی دل میں رہتے ہیں دکھ دماغ کی اپج ہے جتنا سوچو گے اتنا بڑھتا جائے گا سپشٹ اور کڑوا بولنے والا ویکتی ایک انجیکشن کی طرح ہوتا ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے درد تو ہوتا ہے لیکن فائدہ جیون بھر رہتا ہے جب سے کمانا شروع ہوا اپنے ہی گھر مہمان بن کے آنا جانا شروع ہوا ایشور کی شرن میں نیشوارت بھاؤ سے جائے کیونکہ آپ کو کیا چاہیے انہیں پتا ہے راکھ کی کئی پرتوں کے نیچے تک دیکھا پر افسوس وہ گرور وہ رتبہ کہیں نجر نہیں آیا جو ساری عمر اوڑے بیٹھے تھے لوگ کہتے ہیں کلیوگ آ گیا ہے پر لائیا کون ستری اپنے شرم بھول گئی پرش اپنے سنسکار بھول گئے گرو اپنا دھرم بھول گئے اور تو اور انسان اپنی انسانیت بھول گیا آپ جتنا کم بھول گے لوگ آپ کو اتنا ہی زیادہ سننا چاہیں گے اسی لیے جب ضرورت پڑے تب ہی بولیے کوئی کرداروں کی بات کرتا ہی نہیں اب بس اب ایک ہی سوال کرتے ہیں کتنا کمالیتے ہو جو دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے اوپر والا ان کی مسکراہٹ کبھی نہیں چھینتا برا اتنا ہی کرو جب خود پر آئے تو برداشت کر سکو وقت اگر ایک سا رہتا تو پھر اپنوں کی پہچان کیسے ہوتی خرید لو ساحب پیسوں سے سنسار کے سارے ایشو آرام بس ہمیں اتنا بتا دینا سکون کیا بھاو خریدا کیا کہاں زہر خریدنے نکلے ہو ارے یہ دکانوں پر نہیں جبانوں پر اصلی ملتا ہے انسان کرم کرنے میں منمانی تو کر سکتا ہے لیکن پھل بھوگنے میں نہیں وہ ویدادہ کے انسار ہی ملتا ہے کسی کے سامنے پیار کے لیے گڑ گڑانا نہیں چاہیے کیونکہ بھیک مانگی ہوئی محبت موت سے زیادہ بتر ہوتی ہے کاش اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بھی سکول کی طرح کوئی گھنٹی ہوتی وہ بجتی اور سکون آ جاتا جو لوگ بدھی کو چھوڑ کر بھاوناؤں میں بہ جاتے ہیں انہیں ہر کوئی مرک بنا سکتا ہے آج کل کے رشتے بات سہ گئے تو رشتے رہ گئے بات کہ گئے تو رشتے ڈہ گئے انسان کا سب سے اچھا دوست سوائم کا زمیر ہوتا ہے جو اچھی باتوں پر شاباسی دیتا ہے اور بوری باتوں پر جنجورتا ہے چہرے کی چمک اور گھر کی اچائیوں پر مت جانا گھر کے بجرگ اگر مسکراتے ملے تو سمجھ جانا کی امیروں کا آشیانہ ہے برے سمیں میں دلاسہ دینے والا اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے اور برے سمیں میں کنارہ کرنے والا اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے مالی پرتی دن پودھوں میں پانی دیتا ہے مگر پھل صرف موسم میں ہی آتا ہے اسی لیے جیون میں دھیرے رکھیں پرتی ایک چیز اپنے سمیں پر ہوگی پرتی دن بہتر کام کریں سمیں پر پھل ضرور ملے گا جیون میں سکھی رہنے کے آٹھ منتر پہلا پوجہ کرتے ہو تو وشواس کرنا سیکھو دوسرا بولنے سے پہلے سننا سیکھو تیسرا لکھنے سے پہلے سمجھنا سیکھو چوتھا کھرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو پانچوہ ہار ماننے سے پہلے پھر سے کوشش کرنا سیکھو چھٹھا رشتے بنانے سے پہلے نبھانا سیکھو ساتوہ مرنے سے پہلے کھل کر جینا سیکھو آٹھوہ رونے سے پہلے کسی کو ہنسانا سیکھو دل کا صاف ہونا بھی گناہ ہے آج کے زمانے میں ہر انسان بس پھائدہ اٹھانے کی سوچتا ہے جب تک اپنوں سے ٹھوکر نہ ملے انسان ہوش میں نہیں آتا سردہ سے گیان نمرتہ سے مان اور یوگیتہ سے ستھان ملتا ہے یہ تینوں مل جائے تو ویقتی کو ہر جگہ سممان ملتا ہے سببند گیان ایوم پیسے سے بھی زیادہ بڑھا ہوتا ہے کیونکہ جب گیان اور پیسہ وپل ہو جاتا ہے تب سببند سے ستھیتی سنبھالی جا سکتی ہے کانچ پر پارا چڑھاؤ تو آئینہ بنتا ہے اور کسی کو آئینہ دکھا دو تو پارا چڑھ جاتا ہے پیسے کی دوڑ میں پاپ دھونے کو ملے نہ ملے پھر سے جیون میں پنیے کمانے کو ملے نہ ملے کر لو کرم دل سے کیا پتہ دوبارہ یہ جیون ملے یا نہ ملے انبھاو سے مہنگا کچھ نہیں ہے کبھی کبھی یہ سب کچھ کھو کر ملتا ہے پرماتما اور آتما کے رشتے کے سوائے دوسرا کوئی بھی رشتہ سدا کے لیے نہیں ہوتا زندگی میں اگر کوئی سب سے سہی راستہ دکھانے والا دوست ہیں تو وہ ہے انبھاو انبھاو کہتا ہے خاموشیاں ہی بہتر ہے شبدوں سے لوگ روٹتے بہت ہیں انبھاو وہ کنگی ہے جو تب کام دیتی ہے جب آپ گنجے ہو جاتے ہیں محبت نبھانا سیکھیے جناب وفا کے خوف سے عشق نہیں چھوڑا کرتے اکیلے رہنا تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ واسطوں میں تمہارے پاس سوائم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے پرم کا رشتہ کےول وہی قائم رہتا ہے جہاں رشتہ پرم کی دور سے جڑا ہو نہ کی ضرورت کی دور سے رشتہ دار وپکس کے نیتا کی طرح ہوتے ہیں آپ کتنا ہی اچھا کر لو نندہ تو کریں گے ہی اکیلے رہ لیجئے لیکن ان کے ساتھ مت رہیے جو آپ کو مہتو نہیں دیتے وانی اور ویچار یہ دونوں پروڈکٹ ہماری خود کی کمپنی کے ہیں جتنی کوالیٹی اور گنوطہ اچھی رکھیں گے اتنی قیمت زیادہ ملے گی درد ایک سنکیت ہے کہ آپ زندہ ہے سمشیہ ایک سنکیت ہے کہ آپ مضبوط ہیں اور پرارتنا ایک سنکیت ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں مجھ میں کمیاں ہیں تو رہنے دو میں انسان ہوں مجھے بھگوان نہیں بننا جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا کہیں دھوکے میں آنکھیں ہیں اور کہیں آنکھوں کے دھوکے ہیں نبانا ہی نہیں ہوتا ہے بچپن میں کہانی سنکر سوتے تھے آج اپنی ہی کہانی پر رو کر سوتے ہیں کہنے کو شبد نہیں لکھنے کو بھاؤ نہیں درد تو ہو رہا ہے ساہب لیکن دکھانے کو گاؤ نہیں مجھے اپنے جیون میں کوئی چاہیے جو مجھے میری گلتیوں پر سمجھائے نہ کی چھوڑ کے چلا جائے خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کے دکھوں سے اوپر اٹھ کر جینا سیکھ لیا ہے دوسروں کا بھلا کرنے والے منوشیے کو ہی ہمیشہ کشٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیشہ پھل دینے والے پیڑ کو ہی پتھنوں کی مار سہنی پڑتی ہے موسیقی